آج کی دوسری بری خبر ایوڈیاں میں 25 اگس سے ہونے والی 84 کوسی پرکرمہ پر ویواد بڑھ گیا ہے ایوڈیاں میں سادو سنت 6 زنوں سے گزرنے والی اس پرکرمہ پر اڑے ہوئے ہیں جبکہ یوپی سرکار نے دھارہ 144 لگا کر پرکرمہ پر تطیب بند لگا دیا ہے بیجی پی نیتا کلیان سنگھ نے یوپی سرکار پر مسلم تشتی کرن کی نیتی کا الزام لگایا ہے کلیان سنگھ سے بات کی ہمارے سمباد داتا راکیش کھمار سنگھ نے ہمارے ساتھ بیجی پی کے بریشنے تاک کلیان سی جی ہیں کلیان سی جی 84 کوسی پرکرمہ ہے اس کو سفہ سرکار نہیں ہونے دے گی کیا کہیں گے جو عیدیاں میں 84 کوسی پرکرمہ سنتوں کے دوارے نکالے جانے والی ہے اس پر اترب دیش کی سوانجبادی سرکار نے پرتبند کر دیا ہے ایسا دنریں اچیت نہیں ہیں آکر تو دو سو، ڈھائی سو، تین سو سنت آئیں گے پورے دیشوار سے وہ 84 کوسی پرکرمہ یاترہ نکالیں گے اس سے ایک آنے نوستہ کے کوئی استطیقی بگرنے والی نہیں ہے پہلے تو جب وشوندو پرشد کے نیتا ملائم سنجی سے اکھلے جی آدھا مکھمندری سے ملے تھے تو آشا شا دے لیا تھا کہ آپ کے ذرمے جو یہ یاترہ ہے پرکرمہ یاترہ ہے اس سے نکالی جائے گی روکی نہیں جائے گی ایسا کونسا دوا پڑھ گیا ہے ملائم سنجی جگو پڑھ گا انہوں نے آنان پھارن میں یہ نینے کر لیا کہ وہ یاترہ پرتبط کھی جاتی ہے یہ ترک یہ دیا گیا ہے کہ صاحب آگے جو چھے جلوں کے ڈی ایم اور ایس ایس پی ہیں ان کی ریپورٹ ہے کہ اس پرکرمہ یاترہ سے کانون ربستہ کی ستھی بگر سکتی ہے مجھے آشری ہوتا ہے کہ جو ڈی ایم اور ایس ایس پی ڈھائیسو اور تیس سو سنتوں کی پرکرمہ یاترہ پر شاندی برستہ کائم نہیں کر سکتا وہ تو نہ کارا ہوگا ویسے بھی ڈی ایم اور ایس ایس پی کی جو رائے ہے وہ نشپکش نہیں ہے ہر بیروکرسی ڈری ہوئے جب سے شنیمتی ناکپار کا سرسپیش شروع ہوا ہے جھوٹا حروب رکھا کر کہ انہوں نے مسجد کی دیوار اٹھا ہے تھا تب سے ساری بیروکرسی پنگ ہو گئی ہے اور یہ اس سرکار کا گھمنڈ بول رہا ہے سرکار کو یاد رکھنا چاہیے کہ گھمنڈ تو راوان کا بھی نہیں رہا تھا کیا ہر شخص بھی آتا اس کا یہ دنیا جانتی ہے اچھے کلیانسی سپا سرکار کا کہنا ہے کہ دوسرا گجرات نہیں ہونے دے گی نہیں دوسرا گجرات کہاں ہونے جا رہا ہے اور دوسرا گجرات تو میں سوستا ہوں گجرات کا جیسے بکاس ہو گیا ہے ہم تو چاہتے ہیں پورا دیش گجرات جیسا بکاس شیل ہو جائے گجرات میں کہیں کوئی دنگا نہیں ہے پچھلے بارہ تیرہ ساتھ سے دنگا نہیں ہے اور ملائم سیگھ کے شاشر میں اب تک کل بلا کر کے تیس دنگے ہو چکے ہیں سمجھ باتی پارٹی کے سرکار میں تو جہاں کوئی دنگا نہیں ہو رہا گجرات میں وہ گجرات اچھا یا اترب دیش میں ملائم سیگھ کی سرکار یہ راج نیتک فیصلہ ہے لگتا ہے آپ یہ راج نیتک فیصلہ ہے اور تیر تھی آترہ تو دھرم آترہ ہے اس کو روکنہ نہیں چاہیے اور اس پرکار سے ہر حالت میں ہندو کو ابمانت کرنے کے سارے فیصلے سمجھ باتی پارٹی لے رہی ہے اس کے پیچھے ان کے مسلم ترشکڑے کی نیتی ہے ووٹ برین کے راج نیتے کام کر رہی ہے جس کی بننہ نہ کرتا ہوں تو یہ تھے بی جے پی کے بریش نیتا کلیانسی جن کا ساتھ طور پر کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو فیصلہ لیا جا رہا ہے اتر پر دیس سرکار دوارہ وہ پوری طور پر راج نیتک ہے کامرامن گنگا کے ساتھ راکش کمار سنگھ انڈیا نیزلی تو ایو دھیا میں سنتوں کی پرکرمہ پر گھماسار مچا ہوگا ہے اور سادو سنتوں کی اگوائی میں یہ بیس دن کی یادرہ پچیس اگر سے تیرہ ستمبر تک نکلے گی اس کے تحت پانچ سلوں میں لگ بھگ ساہے تین سو کلومیٹر کی پت یادرہ ہوگی پتہ ایک دن لگ بھگ دو سو سامتہ یودھیا میں رام لڑا کے درشن کریں گے یہ وہ زلے ہیں جن سے ہو کر چورہ سی کوسی پرکرمہ گزرے گی بستی سے شروع ہو کر امیٹکر نگر فیضاباد بارہ بنکی اور پھر بہرائچ ان زلوں کی ڈی ایم اور ایس پی نے کہا ہے کہ پرکرمہ سے قانون بیوستہ بگڑے گی بگڑ سکتی ہے اور اسی لئے یہ پرتیبندراج سرکار لگا رہی ہے پستی سے یہ یادرہ شروع ہوگی ادھر پردیش کے پھر یہ گزرے گی امیٹکر نگر سے فیضاباد آئیودھا ہوتے ہوئے بارہ بنکی بہرائچ اور بہرائچ سے گونڈا یہ پورا روٹ ہے اس یادرہ کا